نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم میں ہوں آپ کے ساتھ سوہل خان لوگ تنتر کی سب سے چھوٹی اکائی پنچائت ہے اور اس کی چناؤں کی تاریخوں کا ایم پی میں اعلان ہو گیا ہے تین چرن میں چناؤں ہوں گے حالانکہ اس میں پارٹی کے سمبل پر چناؤں نہیں ہوتے پھر بھی اس میں پارٹی کی بھومکہ سے پوری طرح انکار بھی نہیں کیا جا سکتا بیسے پنچائت چناؤں کے اعلان کے ساتھ ہی کانگریس نے اس پر بھی سوال اٹھانے شروع کر دیا ہے گاؤں الیکشن لیگ کا اعلان ایم پی میں پنچائتوں کے ہوں گے چناؤں تین چرن میں متدان کانگریس نے اٹھائے سوال اپ چناؤں کے بعد مدی پردیش میں ستہ کے کورٹر فائنل کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے چونکہ بیدھان سوال ایلیکشن کو فائنل اور نگری نکائت چناؤں کو سیمی فائنل کہا جاتا ہے تو پنچائت کو کورٹر فائنل کہا جا سکتا ہے مدی پردیش میں تین چرنوں میں پنچائت چناؤں ہوں گے پہلے چرن کا متدان اگلے سال چھ جنوری دوسرے چرن کا متدان اٹھائیس جنوری اور تیسرے چرن کا متدان سولہ فروری کو ہوگا تین راؤنڈ میں ہم چناؤں کرائیں گے پہلے راؤنڈ کا چناؤں چھ جنوری کو دوسرے راؤنڈ کا اٹھائیس جنوری کو اور تیسرے راؤنڈ کا سولہ فروری کو کیا کہا جائے سر جس طرح سے کورٹ کی بات کہی جاری ہے کورٹ جانے کی کہیں کوئی وہ تو نہیں ہوگی آگے چلتے ہیں جنرلی کورٹ انٹرفیر نہیں کرتے ہیں ایک بار چناؤں کی گھوشنا ہو جائے تو لیکن ویسے بھی کورٹ جو بھی آدیش دے گا اس کا پالن سب کے لئے کرنا ضرور ہے ہمارے لئے بھی کرنا ضرور ہے پہلے چناؤں میں نو دوسرے میں سات اور تیسرے چناؤں میں چھتیس جلے شامل ہوں گے چناؤں میں تین کروڑ بیان نوے لاکھ مدداتا اپنے مطادھیکار کا استعمال کریں گے پردیش میں کل اکھتر ہزار تین سو انٹھین نوے بطدان کے اندر ہیں پنچائت چناؤں کے ڈکریریشن کے لئے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے بہت بہت دھنڈوا دیتا ہوں اور شکہ کامنا جیتا ہوں اور مجھے پونے بھی شواس ہے کہ اس پنچائت کے جنپد اور جلا پنچائت کی چناؤں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ اتحاس بنائیں گے اور احتیاسک بہمت کے ساتھ بلے ہی سمبولک اس پر یہ چناؤں نہیں ہوتا بڑی ہمت کر کے انہوں نے پنچائت چناؤں کی گھوٹنا کرائی ہے سواغتی ہو گئے کانگریس پارٹی تیار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چناؤں کی گھوٹنا ہے مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی پارٹی کی سرکار کی سوچ سمجھی یہ ہو جنا ہے اس میں اتنی کمیاں ہیں اتنی کمیاں ہیں کہ ان کے بارے میں جتنہ بھی کہا جائے وہ صحیح داشتری ہوگا آپ کو کرونا کال میں ہو رہے بڑے مددان کو لے کر سیاست کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہاں سوال تیسری لہر کے خطرے کے بیچ ہو رہے پنچائت چناؤں کا ہے اس لیے اس کی گمبیرتا کو نکارہ نہیں جا سکتا بھلے ہی چناؤں پارٹیوں کے چناؤں چن پر نہیں لڑا جائے گا لیکن پارٹی کا سپورٹ بہت کچھ نربھر تو کرے گا ہی اب یہ بھی سیوگ کہیے کہ اندور کے نہریو سٹیڈیم میں سی ایم شیوراج نے آدیواسیوں کے بیچ پیسہ ایکٹ لاغو کرنے کا اعلان کیا ٹنٹیا بھیل کے بلیدان دیبس پر ان کی پرتیمہ کا نابرن کیا اور کچھ ہی دیر بعد پنچائت چناؤں کا آگاز ہو گیا یعنی آچار سہنٹہ لاغو ہو گئی بیوروڑ کو بانسن نیوز اندور میں ٹنٹیا ماما کے بلیدان دیبس پر ایک کارکرم ہوا لیکن اس سے پہلے پاتال پانی میں سی ایم شیوراج سنگھ نے ٹنٹیا ماما اس مارک اس تھل پر پہنچ کر کانس سے پرتیمہ کا نابرن کیا ساتھ ہی انہوں نے ٹنٹیا ماما مندر پہنچ کر پوجہ بھی دی اس دوران ان کے ساتھ پردیش ادیعکس ویڈی شرمہ بھی موجود رہے انہوں نے کہا کہ ٹنٹیا ماما نے انگریزوں کے شوشن کے خلاف لڑائی لڑی سی ایم نے کہا کہ وہ غریب اور آدیباسیوں کی زندگی بدلنے کا افیان چلائیں گے ہمیں ہمت نہیں تھی کہ فانسی کے بعد چن نائے اکرانتی سوری ٹنٹیا بھیل کے شریر کو وہ لوگوں کو سوپ باتے ہیں اور اس لیے یہاں ان کے پویتر پارتھف شریر کو وہ ڈال کے چلے گئے ہمارے ایسے ٹنٹیا ماما جنہوں نے سوشن کے خلاف لڑائی لڑی جنہیں اتیا چار کے خلاف لڑائی لڑی جنہیں انیائے کے خلاف لڑائی لڑی بیو پائنٹ کا بکاس کیا جائے گا پاتھ بے کا اندرمان کیا جائے گا اور ٹنٹیا بھیل پر آدھارت آر آدھنا باٹی کا کا اندرمان کیا جائے گا یہاں پیٹ کے لوگ کالی مئیہ اور ٹنٹیا ماما کی پوجا کر سکے یہاں آلی باسی میوجیم بنایا جائے گا لائی بریری کا اندرمان ہوگا سوطانتر باٹکا کا وکاس ہوگا فینسنگ ودھوٹی فینسنگ ودھوٹی کرن اور انی وکاس کے کام کیے جائیں گے لگ بک چار کروڑ پچپن لاکھ روپے کے کام اور اس دھرتی پر کیے جائیں گے اور ضرورت پڑے گی تو آگے بھی کوئی قصر نہیں رکھیں گے ایم پی کے مکیہ شیوران سنگھ چوہان اندور کے نہرو سٹیڈیم سے جنر نائک ٹنٹیا ماما اس مرتی سماروں کو سمبودت کرنے پہنچے اس دوران سی ایم شیوران منچ سے آدی باسی گیت پر جم کر تھر کے تو وہیں راج جپال نے کرانتی سور جنر نائک ٹنٹیا بھیل اس مارک اس تل پاتا الپانی کا ورچوال لوکار پڑھن کیا جنر نائک کو سمبودت کرتے ہوئے سی ایم شیوران نے بڑی گھوشنہ کی انہوں نے کہا کہ آج سی ایم پی میں پیسہ ایکٹ لاغو کیا جا رہا ہے ساتھ ایس ایم آدی باسیوں پر چل رہے چھوٹے موٹے معاملوں کو سمابد کرنے کی بات بھی منج سے کہی برسوں سے بات چل رہی تھی پیسہ ایکٹ کی پیسہ ایکٹ لاغو کرو آج اس کا ارکم میں میں آپ کے بیچ وہ صبح سماچار دے رہا ہوں یادی سوچنا پڑھ کے سنا رہا ہوں سنو آدی باسی بیٹا بیٹیوں پردان منطری کے آسیرواز سے تمہارا ماما سیوراز سنگھ چوہان مدد پردیس کی دھرتی پر آج سے پیسہ ایکٹ لاغو کرنے کا صبح رمب کر رہا ہے جتنے بھی ہمارے گریب آدی باسی بھائی اور بہنوں پر کئی پرانے چھوٹے موٹے ماملے چل رہے تھے پولیس کے پاس چکر لگائیں عدالتوں میں جائیں اور ان میں ایسے انیہ کو ماملے بہت چھوٹے چھوٹے تھے میں آج یہ گھوٹنا کر رہا ہوں کیا دیباسی بھائی بہنوں پر جو چھوٹے موٹے ماملے چل رہے ہیں ان سب کو باپس لے لیا جائے گا یہ پٹہ دینا بند نہیں ہوگا کئی بھائی بہن ابھی بھی رہ گئے ہیں کانون کے چکر میں ان کو اُلجہ دیا گیا اور اس لیے جن کے دسمبر 2006 کے پہلے کے قبضے ہیں ویجے سہا جی ان کو پٹے میرے مطر دیے جائیں گے مینہ سنگھ جی ویجے سہا جی پھر سے ابھیان شروع کر دو کوئی آدیباسی بھائی بہن بنچت نہیں رہنا چاہیے بولیے ٹنٹا ماما کی تو ایک گھر میں پچیس پچیس تیس تیس رہ رہے ہیں اور اس لیے ہم نے تیہ کیا ہے کہ ایک پریوار مطلب پتی پتنی اور اس کے بچے اگر بھائیوں کے بھی چار پریوار رہ رہے تو چار پریوار مانے جائیں گے ایسے پریوار جن کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہیں ان کو پھر سے الگ جمین پہ پٹا دے کے رہنے کی جمین کا مالک بنایا جائے گا دنیا کو اتحاس کی جانکاری دینے والے وکیپیڈیا کو اندور کے ایک افسر نے سچ کا آئینہ دکھایا ہے دراصل اندور وکاس پرادھیکرن کے سی ای او ویبیک شوطریے نے وکیپیڈیا پر پروسی جا رہی ایک بھرامک جانکاری کو درست کرایا وکیپیڈیا پر ٹنٹیا ماما بھیل کو ورشوں سے ڈکیت بتایا جا رہا تھا جب ویبیک شوطریے کی جانکاری میں یہ بات آئی تو انہوں نے وکیپیڈیا سے پترہ چار کیا اور آن لائن وکیپیڈیا میں سنشودھن کر ٹنٹیا ماما کو جس کے لیے ان کی چاروں طرف تاریف ہو رہی ہے ٹنٹیا ماما کی پنیتی سماروں میں بھی ویبیک شوطریے کی جم کر تاریف ہوئی جس میں خود مکہ منتری شیبراستنگ چوہان بھی موجود تھے دیکھیں وکیپیڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر جو جانکاری دی جاتی ہے اس پر ہم سبھی لوگ وشواش کرتے ہیں اور ویسے اس کا اتحاد سے سنبندی تقردتیوں کی ہم کو پشتی کرنی ہوتی ہے یا کوئی ہمارے پاس سرج کے یہ سبجیکٹ ہوتا ہے تو ہم وکیپیڈیا کو اس کو دیکھتے ہیں لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ویگت دنوں میں جب پردیش میں ٹانٹیا بھیل ماما کے لیے ان کے بردان دوسپا کاریٹم بھی نور میں کیا جا رہا تھا جب میں نے وکیپیڈیا پر ان کے بارے میں جانکاری دیکھی تو اس میں بہت ساری غلط بیانی کی گئی تھی اس میں واسطتوک تتھیوں سے چھوچھاڑ کی گئی تھی اور یہ پچھمی روپ سے بائیسڈ ایک ورشن ان کا آمہ پر لے کر دلا ہوا تھا جس میں ان کو ان کے لیے ڈیکوئیٹ سبج کا استعمال کیا گیا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے اس کو کریٹ کرنا چاہیے تو میں نے وکیپیڈیا میں جا کر میں اس کے ایڈیٹر میں بھی ہوں میں نے اس کو ایڈیٹ کیا اور جو ان کی صحیح چھوی ہے ایک جننایک کی چھوی ہے ایک ٹائبل ہیرو کے روپ میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں تو ایسے ستنتر سنگرام سینانی کے بارے میں صحیح جانکاری لوگوں کو مل سکے اس پر حرصے میں نے اس کو کریٹ کیا کیندری منتری جوتی رادیت سندھیا نے پور مکھے منتری دگویجے سنگھ کے گڑھ راگو گڑھ میں ہنکار پھری انہوں نے اشاروں اشاروں میں دگویجے سنگھ پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ وٹ ورکش خود کی جڑیں کاٹ رہا ہے بتا دیں کہ سندھیا کیندری منتری بننے کے بعد پہلی بار راگو گڑھ پہنچے تھے یہاں دگی کے قریبی ہیریندر سنگھ نے بی جے پی کی صدد سے تک گرہن کی سندھیا نے کوویڈ ویکسین کو لے کر بھی کانگریس کو جم کر گھیرا ساتھی پردیش کی جنتہ کے ساتھ ہر سکھ دکھ میں کھڑے رہنے کی بات بھی گئی بیچ بویا جاتا ہے اس بیچ کو پالی دیا جاتا ہے کھات دیا جاتا ہے تب ہی وہ بیچ وٹ ورکش میں پریورتت ہوتا ہے لیکن اگر وہ وٹ ورکش ہوتا ہی اپنے جڑ کو کاٹنے لگے تو وہ سمیت دور نہیں جہاں اگر نیو کھوکلی ہو جائے تو وہ وٹ ورکش باقی نہیں رہے گا کہا تھا ٹیکہ مطلوب کہا تھا کہ یہ بھاٹپا کا ٹیکہ ہے دکھا دیا بھاٹپا نے پردان منتری نرین نمودی جی نے کےور کانگریسیوں کو نہیں پورے وشو کو دکھا دیا کہ جو دیش پورے وشو سے آیات کرتا تھا ٹیکے کا سپچاس سکتر ورشوں کے لیے وہی دیش کروناکال میں بھارت سے نریاد کر رہا ہے ٹیکوں کا پورے وشو کوٹی کا دلوارہ جو لوگ آلوچنا کرتے تھے پچھلے دنوں میں وہی لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اسپطال میں اور ایک نیا دھیائی کی شروعات ہو آج سے ہمارا سمیتھن ہمارا دھیاکش ہمارے منتری گھرڑ آپ کا سیوہ اور میں آپ کی سیوہ کے لیے چوبیس گھنٹے حاضر ہیں آپ کا سکھ ہمارا سکھ آپ کا دکھ ہمارا دکھ یہی ہماری سب سے بڑی پھولی ہے خبر مدوسودنگڑ سے ہے جہاں پور سی ایم دکھ بجے سنگھ نے بھی ایک بیان دیا ہے اور یہ بیان انہوں نے ہیرند پرطاب سنگھ کے بی جے پی میں جانے کی بات پر دیا ہے ہیرند پرطاب سنگھ نے آج ہی بی جے پی کا دامن تھاما ہے دکھ بجے کا کہنا ہے کہ جو جنتہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ان کی اچھا ہے جہاں جانا ہے وہاں جائیں اس کے علاوہ مدوسودنگڑ میں دکھ بجے سنگھ نے موڈی سرکار پر بھی نشانہ سا دھا انہوں نے موڈی سرکار کو سوٹ بوٹ کی سرکار بتایا جنتہ کے ساتھ نہیں اور ستہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ جائیں ایسا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا جنتہ کے ساتھ نہیں اور ستہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ جائیں ایسا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا جنتہ کے ساتھ نہیں اور ستہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ جائیں ایسا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا جنتہ کے ساتھ نہیں اور ستہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ جائیں آپ دے دیا بات اگلی خبر کی اگر آپ منرل وارٹر خرید کر پینے والوں میں سے ہیں تو ذرا ساؤدھان ہو جائیے ہو سکتا ہے کہ یہ پانی کسی پائپ لائن کوئیں یا پھر تالاب سے بھر کر آپ تک پہنچایا جا رہا ہو اور یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھوپال میں ایک ایسا ہی حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں منرل وارٹر کا کین سیدھے نالی سے نکلے ایک پائپ لائن سے ہونے والی لیکیج سے بھری جا رہی ہے ویڈیو بھوپال کے کولار علاقے کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں دو شخص لوڈنگ آٹو سے منرل وارٹر کے کین میں پائپ لائن کا پانی بھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ پورا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی جم کر وائرل ہو رہا ہے تصویریں راجدھانی کی ہیں راجدھانی بھوپال کی ہیں اور یہاں کے کولار یعنی عطیب ویستتم علاقے کی ہیں دو شخص شڑک کنار ایک لوڈنگ آٹو کھڑا رکھے ہیں وہ کولر اس تصویر میں نظر آ رہا ہے جس کے ذریعے پانی پانی کو منرل کہہ کر ان کولر میں سپلائی کیا جاتا ہے لیکن یہ کہاں سے بھرا جا رہا ہے ذرا آپ بھی دیکھئے شڑک کنارے ایک گڑھا ہے گڑھے میں گندہ پانی بھرا ہے یہیں سے ہو کر ایک پائپ لائن بھی گزرتی ہے جو غالباً پھوٹی ہوئی ہے اور اسی میں سے پانی لیکیج ہو رہا ہے لیکن جب پانی لیکیج ہو رہا ہے تو گندے پانی سے مل بھی رہا ہے لیکن کھلے عام دو شخص اسی گندے پانی کو منرل کے نام پر ان کولرز میں بھر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کسی کے گھر تک بھی منرل وارٹر کہہ کر پہنچا دیا گیا ایک ویڈیو اس پرکار کا جرور سامنے آیا ہے اس کو ابھی ہم لوگوں نے تصدیق میں لیا ہوا ہے رینیز کا جو پانی ہے اس کو منرل وارٹر کے اس میں بوٹلز میں بھر کر اور بیچ رہے ہیں اور لوگوں کی جنگیے ساتھ کلوال کر رہے تو جرور اس میں پھر ہم لوگ کروائی کریں گے چلی ہم بات کریں گے چھتیز گڑکی جہاں کے بلاسپور شہر کا جیسے جیسے وستار ہو رہا ہے سڑکوں کا جال پھیلتا جا رہا ہے اور تیزی سے پھیلتی یہ سڑکیں اب حادثوں کا سبب بھی بن رہی ہیں بلاسپور میں سڑک حادثوں پر دیکھئے ہماری ایک خاص خبر چھتیز گڑکی نیائے دھانی بلاسپور میں سال دوہزار اکیس کو سڑک درگھٹناوں کا سال کہیں تو غلط نہیں ہوگا سال کے شروعاتی دس مہینے میں ہی ریکارڈ توڑ سڑک درگھٹنایں دیکھنے کو ملیں سڑک حاصے میں مرنے والوں کی تعداد بھی اس سال زیادہ رہی زیادہ تر موتیں بھاری واہنوں کی چپیٹ میں آنے سے ہوئیں سال دوہزار اکیس کی بات کریں تو پچھلے دس ماہ میں سیکھنوں سڑک حادثے ہوئے ان میں مرنے والوں کی سنکھیا دو سو اکاون ہے جبکہ سڑک حادثے میں گھائلوں کی تعداد چھہ سو ستتر ہے زیادہ تر حادثے بڑے واہنوں سے ہوئے ہیں زیادہ تر حادثوں میں لاپروہی سے گاڑی چلانا سامنے آیا ہے لگاتار موتوں کے بعد بھی پریواہن ویبھاگ اور ٹریفک املہ بھاری واہنوں کی گتی پر لگام نہیں لگا پا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ویکل کا سنکھیا بہت زیادہ بڑھ رہی ہے دوسری بات اس ویبھاگ کو سمبھالنے والے سرکشہ سبتہ ملاتے ہیں مطلب ہے کہ سال بھر کسرکشہ کیا ہوشکتا نہیں ہے سبتہ کچھ نیڈھاڑی کر لیا جاتا ہے اتنے مہتی چی کر لیتے ہیں کئی آٹو کھڑا ہے کئی گاڑی کھڑا ہے بجار میں دیکھ لیجئے کار والے کھڑے ہیں کئی روکنے والا نہیں ہے اس سے یاتایت پر بھاری اسٹیتی کھڑا ہوتی ہے بڑھتے سڑک ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے یاتایات بیبھاگ بلیک اسپورٹ کو چہنیت کر ان کا نرہ کرن اور شہری کے ساتھ ساتھ گرامین شیطروں میں ابھیان چلا کر لوگوں کو جاگروب کرنے کی بات کہہ رہا ہے ہم پریاست کر رہے ہیں کہ اپنے انیے جو بھی مادیہ میں جیسے کی ان کو جاگروب کرتے ہوئے کی ایکسیڈنٹ کو کم سے کم کر سکیں اور جہاں جہاں بھی بلیک اسپورٹ جیسے جگہ ہے جہاں پہ ادھیک گھٹنایاں گھٹتی ہیں اس شہطرے پہ بھی انیے جو ویبھاگ ہیں ان سے سمنوائے ستھاپیت کر کے وہاں پہ جو بھی کمیاں اس کی پوری کی جاری ہے اس میں لگاتار کاروائی کی جاری ہے دیرے دیرے لوگوں کو جاگروبتا آئے گی اور گھٹنا گھٹ رہی ہے تو ان سے لوگوں کو میسیج بھی جا رہا ہے کہ ہیلمیٹ پہننا چاہے شہر سے مہا نگر کا روپ لیتے بلاسپور میں واہنوں کی سنکھیا بھی دو گونی تیزی سے بڑھی ہے لیکن سڑکوں کی چوڑائی اور عویبستی ٹریپک ویوستہ میں کوئی صدھار نہیں ہو پانا بھی سڑک ہاتھ سے کی ایک بڑی وجہ ہے جسے سمائے کے ساتھ صدھارہ جانا بھی بہت ضروری ہے اس رپورٹ کے ساتھ یہ بولٹن میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے بنسل نیوز کے ساتھ مجھے اچاست دیجئے نمسکار